حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقامِ صرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چورانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگاہ کیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچیانوے حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگاہ کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتقف ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگاہ کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیز والی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستانوے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیز آ گیا اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیز کے کپڑے پہن لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے میں نے عرض کیا ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جم بھی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نین نیا نوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے اس وقت آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیز کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائزہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود ہے اس کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائزہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید العضا یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 304 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا جب ہم مقامِ صرف پہنچے تو مجھے حیزہ آ گیا اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی آپ نے فرمایا شاید تمہ حیزہ آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے اس لیے تم جب تک باک نہ ہو جاؤ توافِ بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو صحیح بخاری حدیث نمبر 305 فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے حیز نہیں اس لیے جب حیز کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیز آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑ صحیح بخاری حدیث نمبر 306 ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیز کا خون لگ گیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیز کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگل ڈالے اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 307 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حیز آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے پھر اس جگہ کو دھو لیتیں اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتیں اور اسے پہن کر نماز پڑھتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 308 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحازہ تھی اور انہیں خون آتا تھا اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلان صاحبہ کو استحازہ کا خون آتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 309 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتقاف کیا وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتیں تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3010 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض امہات المومنین نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحازہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 311 عبداللہ بن عبی نجیح نے مجاہد سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتی تھی جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتی اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 312 ہم سے عبداللہ بن عبدالوحاب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زیب نے عیوب سختیانی سے انہوں نے حفصہ سے وہ ام عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن کے سوگ کا حکم تھا ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتیں نہ خوشبو اور عصب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قست ازفار استعمال کرنے کی اجازت تھی اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا اس حدیث کو حشام بن حسان نے حفصہ سے انہوں نے ام عطیہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک انساریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کر پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چودہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انساریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کیا میں تمتہ کرنے والوں میں تھی اور حدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائزہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرے کی نیت کر چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگا کر اور عمرے کو چھوڑ دے میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلت الحسبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرال آئے صحیح بخاری حدیث تنبر تین سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم ذل حج کا چاند دیکھتے ہی نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرے کا احرام باندھ لینا چاہیے کیونکہ اگر میں حدیثات نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھا اس پر بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیز کی حالت میں تھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگاہ کر اور حج کا احرام باندھ لے میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کو بھیجا میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرے کا احرام باندھا حشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ حدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ تنعیم حد حرم سے قریب تین میل دور ایک مقام کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سترہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمِ مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے اے رب اب یہ مزغا ہو گیا ہے پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا معنس بدبخت یا نیک بخت روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے سفر میں نکلے ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا پھر ہم مکہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور حدیث ساتھ نہ لیا ہو تو وہ حلال ہو جائے اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ حدیبی ساتھ لیا ہو تو وہ حدیث کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے عائشہ نے کہا کہ میں حائزہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں کنگا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا پھر میرے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عبی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کر لوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو انیس عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینیانِ حشام بن عروہ سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ رد اللہ تعالی عنہ سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحازہ کا خون آیا کرتا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بیس معاذہ بنت عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت نے عائشہ رد اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے اس پر عائشہ رد اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے یا حضرت عائشہ رد اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکیس زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رد اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برطن میں جنابت کا غسل کیا سحی بخاری حدیث نمبر تین سو بائیس زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی صحی بخاری حدیث نمبر تین سو تیس حفظہ بنت سیرین نے فرمایا کہ ہم اپنی کماری جوان بچیوں کو عید گاہ جانے سے روکتی تھی پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن امیتیہ کے حوالے سے بیان کیا جن کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ چھے جنگوں میں گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھی میری بہن نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑھا دے پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں یعنی عید گاہ جائیں پھر جب امعاتیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہو ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا اور امعاتیہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتیں تو یہ ضرور فرماتیں کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جوان لڑکیاں پردے والیاں اور حائزہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں اور حائزہ عورت جائے نماز سے دور رہے حفظہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا حائزہ بھی انہوں نے فرمایا کیا وہ عرفات میں فلان فلان جگہ نہیں جاتی یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چوبیس حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بن تیابی حبیش رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استخاذہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ کا خون ہے ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو کہ جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچیس محمد بن سیرین نے بیان کیا وہ امی آتیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیال رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھبیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں روایت ہے کہ ام حبیبہ سات سال تک مستحاضہ رہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے پس ام حبیبہ ہر نماز کیلئے غسل کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستائیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حی کو حج میں حیض آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی کیا انہوں نے تمہارے ساتھ تواف زیارت نہیں کیا عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھائیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھائیس سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بتیس عبداللہ بن شداد نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطاہرہ تھی سنا کہ میں حائزہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تین تیس